موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی کی غلطی برداشت نہیں ہوتی غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کسی کی کتاہی برداشت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں برداشت ہے ہی نہیں کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو برداشت کی متقاضی ہیں انسان کو اسی لیے غلطیوں کا پتلا کہا جاتا ہے کہ اس سے کتاہی ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے کسی پر سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا انسان کو انسان سمجھیں اپنے اندر برداشت پیدا کریں برداشت کو ایک ہنر کی طرح سیکھنا پڑتا ہے اور یہ تب پیدا ہوتی ہے اور تب آپ کو آتی ہے کرنا جب آپ صبر کی آگ سے گزرتے ہیں اور صبر کی آگ سے اب تب گزرتے ہیں جب آپ یہ محسوس کریں کہ جو غلطی کر رہا ہے جو کتاہی کر رہا ہے وہ بھی ایک انسان ہے انسان کو فرشتہ بنانے کی کوشش نہ کریں مجھے فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجودِ ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دوں اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آپ کو لے کے چلتے ہیں خان صاحبان کے گھر پہ اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا کالی کالی ظلفوں کے بندے نہ ڈالو کالی کالی ظلفوں کے بندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو ہے ہمار گئی کالی کالی ظلفوں کے بندے نہ ڈالو thấy مر گئی مرحبا اگر مجھے لگتا ہے آپ کی باجے میں انگلی آگی کیسے شو خین کر پہلے لاتر آپ لے ممان جی گلان دے ہندیاں رین گیاں جے پتر یہ بات کیسے کر رہے ہیں دو گانے ہیٹ کیو ہیں فاندان پول کے پاندان شروع کرتے ساری زندگی دی میری جڑی منت سگی دو گانے دو گانے آپ کے ہیٹ ہو گئے ہیں ماما ہی تھوڑے پرے ہو کے بیٹھو میں نے تلخی جی ہوں دی جنہ کے اٹھو اے لگ دکھو ادھا خاندن قتل نہ کر دے بڑا غرور آگیا ہے اس کے اندر تکبر سے آگیا ہے دیکھو میں اپنے پیرانتے آپ پانچا ماریا جا کیسے؟ میں ہی تھی سمجھایا ہے جی کہ پتر ہے دربدر گانا جڑا ہے ٹھیک نہیں اتھے کارچے محفل موسیقی رکھ اچھا آج محفل موسیقی ہے میں آپ ہی نہیں باہر جاندہ ماما جی تے ہمیں بکواس کر رہے نے میں کہہ رہا کہ باہر میں انہوں ثریڈ با ہوتا ہے گانے دو ہٹ ہوئے ہیں ایسے ایسے جب میں انہوں یقین کرو میسے جا رہے ہیں میں تھند خواہ نہیں سکتا آپ کا آخری گانہ کون سا ہٹ ہوئا ہے لو سن لو جی جی سنائیے لگلتی کر بیٹھا ہے لگلتی کر بیٹھا ہے لگلتی کر بیٹھا ہے بول کفارہ کیا ہوگا بول کفارہ 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 کیا ہوگا واہ واہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گانہ تو کسی اور نے گایا ہو میرا بیچس ہی سارا یا آیا 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 خان صاحب لیکن دو گانہوں کی جرنی میں آپ نے اپنے دشمن بھی بنا لیے میں نہیں پڑھائے بدو بدی بن گیا کیا نقصان بچائے انہوں نے نمی گڈی سیمون سیٹر لائی میں اچھا ما شاہ اللہ سیمون سیٹر واہ کیوں کہ انہیں بھی بیٹھے بہنا ہوندہ باہر لوگ شیشے لا کے لائے جائے جائلوس لوگ نے میں سی سی ٹی بی کیمرے لباتے ہر پاسے تو اب نہیں اتارتے میں اندر بیٹھا ہونا پھر لا کے لائے جائے جائے میں اندر بیکھ رہا ہونا کوئی چیز لبے جا ہٹھو بے کچھ ہونی چاہی دیا جی جی گڈی نے چھو ریٹا با گیا تین بندے میری گڈی دے تھوک گیا اچھا یہ جو وینڈلیزم کرتے ہیں آپ کے ساتھ گاڑی کو نقصان پچھاتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ وینڈلیزم اس لی کردے ہیں وینڈلیزم 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 پر ایک آنٹی نے سر پر پیار دیا اور مجھے بلکل اچھا ہی لگا تو اگر آپ مجھے پبلک میں ملیں تو مجھ سے ایک ڈسٹنس مینٹین رکھیں اور مجھے یہ دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوا کہ لوگوں نے ہی آپ کو بنایا ہے اور آپ اس طرح کیسے بیہیو کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کیپ یور فیٹ آن دے گراؤنڈ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے پیر زمین کے ساتھ لگے رہتے ہیں آپ کے گرنے کا احتمال نہیں ہوتا جی آج جی آج ورنہ اروج پہ جا کے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو پیچھے دھکیلا بلکہ آج یہ میزک کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد آ رہے ہیں اوپی نیئر صاحب اوپی نیئر لاہور کا وہ نوجوان تھا جس نے موسیقی میں برے سغیر میں سب سے زیادہ پیسے لیے وہ ایسے میزک ڈیریکٹر تھے کہ آپ اندازہ کریں کہ نائنٹین ففٹی کے اندر انہوں نے ایک فلم کا موسیق دینے کا ایک لاکھ روپیہ لیا اگر آپ انفلیشن ایڈجسٹ کریں تو آج کا وہ اٹھائیس کروڑ روپیہ بنتا ہے اور ان کی عادت یہی تھی جو اس شخص کی عادت ہے کہ کوئی میرے قریب نہ آئے سب لوگ دور رہے مجھ سے اور اس قدر گھمنڈ اس قدر تکبر اس قدر غرور دیکھو جی وہ کام دے نال تکبر سی ایک ایک فلم چوکے دیکھو کیسا کیسا سپر ہٹ گانا ہویا اپی نایر موسیق کمپوزر تھے اور بہت ہی شاندار نو ڈاؤٹ باوٹ ٹٹ او ہی گانا آنا چکے دیکھ لو تسی کونسا کجرا محبت والا اکیوں میں ایسا ڈالا کجرے نے لے لی میری جاں آئے بھے میں تیرے قربان واو 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 کیا بات وہ بندہ نہیں لینا بار لوگ میں انفرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ اوپی نایر کا انجام کیا ہوا اوپی نایر کو جیسے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مثال بنا دیتا ہے نا اس کو مثال بنا دیا کہ وہ شخص جس کے دفتر کے باہر آپ کو آٹھ دس گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا اس کے جو آخری ایام تھے اس میں نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ تھی نہ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی نہ اس کا خاندان اس کے ساتھ تھا وہ ایک چھوٹے سے شہر تھانے اس شہر کا نام ہے وہاں پر ایک کمرے میں کرائے پہ رہتا تھا اور پورا پورا دن اس کو نہ کوئی ملنے آتا تھا نہ اس کے بارے میں کوئی جانتا تھا وہ وہیں مر گیا وہ اپنے اروج میں آدم بزار تھا اور اس کے زوال میں سارا آدم اس سے بزار ہوگا ہائے ہائے پھر تو فیصل کر پتر تمہیں ایک کمرے علی موت لانی ہے مجھے خان صاحب یہ بتائیں کہ میوزیکل نائٹ کب شروع ہوگی موززین شہر نہیں جڑے جی جی انہوں نے دعوت دیتی اچھا یعنی آرڈینس آپ نے ہی کا ٹھیکی ہے میں کہنا جی لب کے پورے شہر سے الیٹ کلاس دعوت دیتی ہیں اچھا تو پھر جگر نوٹ یہاں کیا کر رہا ہے جگر نوٹ یہ تا سڑا پھرا کر دا افراد ہے نا اے الیٹ کلاس یہ دو ساریاں نے اونا تینہ جوتیاں کو بینا نہیں اے میرا چوکنائزر بھی ہے اور ارگنائزر بھی ہے اچھا اچھا اور یہ جو پیچھے کھڑا ہی کیا کرتا ہے یہ میرا کلایمین آ اچھا کلایمین آج ٹھیک 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 اللہ جی آیا نو جی جی آیا نو وا 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 تانپاگ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے ایلیٹ کلاس کو دعوت دی ہے چودری عرشمان صاحب بیٹے آپ آتشریف رکھو جی تو اسے عرشمان صاحب دیو مانداری ویکھیجے کیا چٹری چدر چھڑ کے اپنے بھاکڑی جگت میں اچھا بھئی عرشمان صاحب آج آپ کیا سننے آئے ہیں آپ کون ابھی مجھے پتہ نہیں آپ کیوں ڈسٹرب مجھے کر رہے ہیں میں اپنے سٹینڈر کے لوگوں سے بات کرتا ہوں چھو یہ آلیوی جگرناٹ ہلو تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا وا 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 انگلینڈ تو آئے ڈیوڑ دا وندہ نا سنے آئے گا جی 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 جو بھی سالی دا پتر اچھا اچھا ویلکم ڈو باگستان جی یہ تو واقعی رئیت لگ رہے ہیں ہاتھ میں کافی پیسے ہیں اچھا باہر سے موسیقی زننے آئے ہیں ہم کو اردو اتنا اچھا نہیں آتا اچھا ہم کو سب کانٹینٹ کا گانا اچھا لگتا ہے واہ ماما جن اردو اچھی نہیں آن دی ایدی کام پیٹا آنکے گی اللہ جی جی آیا نو جی جی آیا نو ماما جی سارے لوگ آگر ہیں ہاں پتر بارو کن ڈیلا دی لو جی ان میں منچتے آن دی دعوت کالے خان رہنو دوانگا اچھا اچھا نیدی اچھا نیدی اچھا ہی تکر ہے نو منچتے آن دی دعوت دیتی ایدرہ ہو نا جی میروا نہیں ایدرہ ترن لیا جی آن جی ان بولو لو جی میرے پینوں دے پراو دوستو نیانےوں تے سیانےوں میں کوئی منگنوالا نہیں کسی دینالے بھی نہیں میں کوئی منگنوالا نہیں اے اس تو کہتے بھی نہیں یار مت کریں انہیں سٹارٹ کرنے دیں آپ شروع کریں جی شروع کریں میں کوئی منگنوالا نہیں کوئی دے دوے یا کوئی روکنوالا بھی نہیں ہاں تے میں کہہ رہے ہاں سی کہ میں منگنوالا نہیں میں آپ کے سامنے خان پروڈیکشن کی فخریہ پیشکش پیش کرنے لگا ہوں ہاں 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 اچھا مجھے آج پتہ لگا کہ پیشکش کو بھی پیش کیا کیا پیشکش ہے جی جی دی قوالی میں ایسولے پیش کر رہے ہیں جی دی ایسولے سوشل میڈیا تو انہیں تو ماں پائیاں نے تم بھائی لاو جی قوالی پیش خدمت ہے اپنا جگرناٹ یہ عرون صاحب کو اجازت لائے میں اجازت نہیں لائی کسی سے ایسولہ صاحب اجازت ہے جی جی اجازت ہے تیری کرتوت تیری کرتوت تیری کرتوت آنکھوں میں پرتی رہے تیری کرتوت آنکھوں میں پرتی رہے مجھ کو غصہ چڑھائے تو میں کیا کروں تیری کرتوتے آنکھوں میں پرتی رہے مجھ کو غصہ چڑھائے تو میں کیا کروں تیری گورمنٹ تیری یہ ناہلیاں 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 تیری گورمنٹ تیری 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 ناہلیاں تیری ناہلیاں تیری گورمنٹ تیری ناہلیا یی 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 یNE یو یی یے یی یی یے یی یی بی پی یی ییoisی یی یا ای بی پی یی ییً یی یی ی veio یی بی پی یی 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 میں سمجھا دیتا ہوں آپا یی 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 یy یی ای یی یی بی پی یی یی 분들けôn یی 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 ییان اور پی پی یی 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 Side اگل پندی مسCEP جب اور تو ہے ان کا مقصد بانا تھا بس نیپ کو باقی جو محق میں ہیں بلا سے تیری باقی جو محق میں ہیں بلا سے تیری وہ جو پستی میں جائیں تو معمی میرے کا آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی اییم ایر کرزے آئی ٹی آرژے لائٹنگ آئی ایم ایم میں نے پورے دیئے دو ہزار آپ کو میں نے پورے دیئے دو ہزار آپ کو ان سے چاہے پلازے خریدیں یہاں پھر چاہے پلازے خریدیں یہاں پھر بھی پوری اگر نہ پڑے آپ کی پھر بھی پوری پڑے نہ اگر آپ کی وہ باتیں سنائیں تو میں یہ نہ سمجھے کہ آیا ہوں پھر مانگنے میں قسم چاہے لے لو بیکاری نہیں لیکن اس وقت ہے میری مجبوریاں لیکن اس وقت میری ہے مجبوریاں ہاتھ خود پھیلے جائے تو میں بابا بابا قسم لے لو میں بیکاری نہیں میں آیا ہوں خود نہیں مانگنے اس وقت مجبوریاں ہے یہاں کھروں پٹرول مہنگا آٹا مہنگا میں آئی ایم میری بات نہیں مانتی میں کہاں سے لاؤں میں بیچ نہیں سکتا اگر بے دیئے تو بچے کہاں رنگیں گے تیرے کر دوتے آنکھوں میں پرتے رہے تیرے کر دوتے آنکھوں میں پرتے رہے مجھ کو گصہ چڑھائے تو میں کیا کروں لہ جی حاصلے گور شیر جنبی آلی مجھ کو رومن جو اردو میں لکھا ملا مجھ کو رومن جو اردو میں لکھا ملا میں نے اپنی طرف سے سہی پڑھ دیا میں نے اپنی طرف سے سہی پڑھ دیا توچے خانے کا سوچوں تو کامپے میری توچے خانے کا سوچوں تو کامپے میری اکدم ٹاک جائے تو میں کیا کروں مجھ کو گصہ چڑھائے تو میں کیا کروں تیری گورمیت تیرے کر دوتے مجھے گصہ چڑھاتے ہیں میں کیا کروں میں سیر چٹ مار لانگا تیرے کر دوتے مجھ کو گصہ چڑھائے تو میں کیا کروں تیری گورمنٹ میرا پی پی پڑھا ہے تو میں کیا کروں ہر دور میں ایک بات بہت خوب ہوئی ہے ہر اکتمنہ میری مسلوب ہوئی ہے بنیاد کی حرینٹ پہ لکھا ہے میرا نام دیوار تیرے نام سے منصوب ہوئی ہے بہتری صورت بہتری صورت تیرے کرتوت میرے کرتوت اس کے کرتوت میرے کرتوت پیار باندھ کرکوالی پانچہ ہزار پی آسی سننواز ناظرین وقت وہ ایک چھوڑے سے بریک ہے کہیں بات جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد شادو تمہیں وہ لڑکی تو پسند نہیں تو تمہارا آئیڈیال کیسی لڑکی اب تاکہ تو تمہارا آسی لہا دے کیا دو دو بیا آو دو نینہ ہو یا امی ہون بھی نہیں ہون دین دی ویلکم بیک ناظرین جی ارزاج کیا خبر آپ کے پاس خبر ہے کہ اٹلی سے رشتہ داروں کو تانے دینے والا سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا کتنا خطرناک خاندان ہوگا کہ اسے اٹلی جا کے تانے دینے دیکھئے ہوا یہ ہے کہ یہ نوجوان ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اس نے رشتہ مانگا اپنی پھپھو سے ان کی بیٹی کا انہوں نے انکار کر دیا بعد میں اس کا کہیں اٹلی کا ویزا لگ گیا یہ جناب محصوف اٹلی چلے گئے وہاں اچھے خاصے سیٹھ ہو گئے ہیں اور وہاں سے اب ویڈیوز بنا بنا کے انہیں تانے دیں خیر میں تو جب تک اس شخص سے ملوں گی نہیں اس کی سٹوری نہیں سن لوں گی اور یہ نہیں دیکھ لوں گی کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے اس بات کا فیصلہ میں تب تک نہیں کرتا نے اس کی پرسنال پاکی نہیں لیا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے آپ کیا جیسے جن کے ساتھ ہیں ملحقا آپ کیا ہوں؟ ٹا واقعا اچھا پیار مرائی تلی کے لئے چھتہ دو آپ کیا ہوں؟ چھتہ دو آیا وہ شے آرینیاں چھتہ دو اور جیسے چھتے دو آپ کیا ہوں؟ اے میرے مرام میں تھتھی اور میں نہیں تھتھتا میرے پرادیلا دار نچون پنجھا اس پرانے مری چھولی جباتا مجھے گوڈا نگلے آئیے آہ میری تی آہ اچھے 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 میں بچپن تو ہی چھا دن پسانکا اچھے 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 چھتا جواب چھتا جواب موندن پا بے کالا جیرکانو یا آہے اچھا جواب دائی جا میں اپنے پراد الالد مینی چھتنی دستوری چھتنی جمی میں آتے چھتنی اینے اچھے 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 جم میں دیکھن جرے دن پا تمہاں چھے دے دیتی ہی نہیں شریکو سڑو میری ماں رشتہ لین جاندی شایدو ویلا شایدو نکھٹو شایدو نکارا شایدو اٹلی گیا شایدو یورو کماندہ شایدو اٹھے برگر کھاندہ شایدو دی نیلی ویگنی ٹیشو نا ساف کردہ اچھے اچھے پیچھے آپ کون ہے جی جو میں ان کا پا 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 پیو نہ کہہ دی شایدو دا پیئے پیلے کین دی سی شایدو چھپنا چھناندہ ہونو تے چکوزیاں چھ بہندا ہاتھنا شڑپ شڑپ کردہ شایدو توتے میرے خوابان چھاندہ نایی ہمیں کوتیاں میرے پوچھو بغیر کی تکتے پیردہ رہی نا کہ نیاری خواب جایاں اچھا جیسے سسائٹی میں یہ ٹرینڈ ہے کیسے شادو ملک سے باہر جاتے ہیں ان کی شیئر ویلی اوپر چھنے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رشتہ کرتا ہے نا اپنی بیٹی کا تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا فائنانچلی وہ لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہے یہ بہت اہم بات ہے اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے باپ کا پیسہ ہے جہداد ہے تو ہم شادی کر دیتے ہیں لڑکا اگر خود ہنرمند نہیں ہے یا پڑا لکھا نہیں ہے یا یہ سوچتے ہیں کہ جی ذمہ داری پڑے گی تو کرنے لگ جائے گا کرنے لگ جائے گا وہ نہیں کرتے یہ تو سب سے خطرناک تھنکنگ ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو بہت ہی آسائشوں میں سہولتوں میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ بعد میں کچھ بھی نہیں کرتا زندگی میں جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کے اپنی کوئی اچھیمنٹ نہیں ہوتی یہ دے سٹیل دا کھمکھیر لے کے پیدا ہویا ہوندہ بچہ دے دو دا پیندہ نا سدھا پتی لیا لگیا چوڑ پکے سڑا ساڑا پکے سڑا ساڑا جان لگا دو جار کردہ کہ نہیں دیتا میں دیتا میں اگوٹھی بیچ گے دیتا دوزار رنہ حکومت دیتا میں منڈا پڑا حکومت رو دے دیا ساڑا ساڑا رشتے داری تیگال دو چھوڑا ریتے ہیں دو ترخامہ ماروے چپوے چپ گرو یار بات کرنے شایدو وہاں جا کے تم نے ایسا کیا کیا ساڑا پیسے کی ریل پیل ہو گئی شایدو انپرد اے بیس یہ لکھ دا اور دو کلے نہیں جانا بہتا سای کہ ڈالے ساں گیا موجھ ٹوے پینڈا پیا اور انڈا لیا کہ جائیں وہاں پرانٹھے پکا کے گوائی پہ گئی شایدو کام تواندہ پرانٹھے لاندہ اچھا بہت دیر سے وہ اس کا پیے کچھ کہنا چاہ رہا ہے سچ سچ بہتی امپورٹن کیا بات اس نے کرنی ہے شایدو آپ بات کریں انہیں رویں گی شایدو ہس دا اے رون دی اے ہونا را جوائیا بات انہوں کوڑے تے نہیں بونا کوڑا میں مارنا شایدو اتنا بیاں نہیں کردہ کیوں؟ اے میں انہوں کہن دی اورتانہ گدے پاندہ ہاں اتھے نظام کردہ اس نے جتنی سٹوریز تنائی ہیں مجھے لگ رہا ہے وہاں پر اورڈ جوبز کر رہا ہے واقی یار ایک شکر اوور لیپ تو نہ کیا کریں غلطے سن لو یار ایک شکر بات کرنے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جوانتے ہیں جوانتے ہیں تو انہوں نے جوانتے ہیں یار ایک شکر بٹر ہوا مجھے لگنے میں بیٹھے بے کالے کالے گی عجیب میں نے جوانتے ہیں جوانتے ہیں ماشا اللہ اپنے مامیر گئی پینڈ دے کٹے دے گیا پورا ایٹھے کندے کٹے دے گیا اٹھلی جاستے گیا یہ صحیح ہے کہ ہمیں مجھے ہمیں تو اس پاس باستہ ہیں یہ صحیح ہے کہ ہم مجھے کتابی ہوگا یہ کہ اس کیا میں اور میری ماں کہیں گے ہمیں کہاں ہوں کہاں کبھول کچھال مار دیں من اللہ اور حیال جیسے مرکتا ہے یہ بھی خوبی ہے کہ پھول پھول نہیں جو سرپ کھالی مار نہیں اچھا شادو تمہیں ایک پسند نہیں تو تمہارا ایڈیل کیسی لڑکی آپ کیوں کیوں کو نتمہ سکتے ہیں تم کچھ سے آسلہ دے جب کلی کنید کنید پیشے والنی کار سکتی میرا شادود لی رہ گا شادود لی رہ گیا میرے گا مجھوم ہمین ہون دیں میرا جوائی اکیسی حرالتو کیا نا میں واجیانو اگناالا مام شی دے دی دی نا میری ماں نے تمنید تھییا اگر چھال مار دے میں مار دے نیا میری ماں نے اگر چھال مار دے ترکونا ناید مار دے ambigu کنے اُسٹے ہیں این اور یہ رجل میں اوہ کرے گا ان کے لئے ions وکوہ چھ doctrine بتاو بٹا کیا مسئلہ ہے ایمیل آئی ایٹلی سے بتائیے کیا ایمیل آئی ہے ایٹلی آلے نے تو انہوں ڈائیڈ ڈائیڈ آہا شہدو نو ڈائمنڈ آئے ڈائمنڈ آئے ایٹلی تو نہیں نہیں ڈپورٹ کر دیتا ہے آہ ببارکا ببارکا میرا پتر خیر نے ڈپورٹ ہو گیا نہیں ڈپورٹ پناہ کینہوں کہنے جنہوں کتے ہنگو تو کڑ دیتا جائے اس کا ویزا جو ہے نا وہ کینسل ہو گیا یہ کبھی اٹلی دوبارہ واپس نہیں جاستے ہوئے ہوئے بے پیغو نو پاسا لے مارن آلے شہدو مامی کو لو مافی مانگ دا مامی دینتا گوٹ دا تو رہن دے مامی کتے ہور بھیان دی شہدو چلوے چپن دا شہدو نو چکوزی چھاٹ کے دے مغل پورے نیر تے ناؤا شہدو نو ماف کر دے شہدو نو رشتہ دے دے میری تی شہدو جو کی رہ گی اپنا موو بیک ہوتے دو بلیکیٹ ہوتے ہیں باست کارلی چینل تا بیا گیشتھو کہ کی بھی سکتا دی سویر دی پولی پر جائی نناندکار شامنو ایت مافکار دینا چاہی دی تو تا کیندی سی ماں کھوچی بھی کھوی تا چال مار دی میں دی بھی پاگل نی میری ماں کھوی تا میں نی مار نی شایدو گریب کیوں ہے باتمیز ہوگی نی سارے کوترہ لو کی گریب اٹھا پاکستانی روپے یہ وہ اٹھا تھا لے پی پاڑا پے پھوپی دے پیر لا میرے پیر پھڑے ایک بر ہے بھی پیر پھڑے نگا میری اٹھ بائی لواتی ہے بھائی آپ کو تو توق کرو واقعی اس کو یہی کہنا چاہیے بری خبر سناتا ہے بری خبریں سنای ہیں اوری سرو ایمیل سپیم سی شایدو پوچھتا ہے سپیم کیونہ ستم کو یہ امر Jaz ڈis کی مطلی ہے آہ ستسو آمن صاحبramos کچھ بس یہت بنا terzی ستسونا والرین ستسونا فعائے ستسوناf �ر نہیں لودھ راپنا پوکش ناظرین وقت ہوا ایک چوٹے سا بریک کا کہیں مچ جائے گا بھی ملتے ہم بریک کے بعد آپ اگر باہر نہیں جا سکتے تو ایک کام کریں اپنے کسی دوست کو کال کریں بات کرتے ہوئے ہیڈ فونز لگا لیں اور سٹارٹ پیسنگ اراؤنڈ گھر کے اندر ہی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آٹھ ہٹھ ہزار سٹیپس لے سکتے ہیں ایک کار رہا ہے کہ بہت سٹیپ لندہ ہے وہ کیسے؟ یہ بھی سٹیپ لے لندہ ہے ویلکم بیک ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی واو کافی برسے کے بعد آؤ نہیں نہیں ابھی پسلے دنوں تو کیا ہے ہم نے اس نے ویسی عادت بنا لی اچھے جی آج کا جو واو ہے ورلڈ آف وزڈم یا ورلڈ آف وزڈم وہ اس چیز کے بارے میں ہے جس کا شکار تقریبا پاکستان کا اب ہر آدمی ہو رہا ہے اور وہ ہے ڈپریشن بے شک تو اس کے لیے آج ہم آپ کو سات چیزیں ایسی بتائیں گے جو آپ کو اس ڈپریشن سے نکال لیں گے آج کل ڈپریشن ایک ایسا مسئلہ ہے پندرہ سے لے کر تیس سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں وہ خاص طور پر اس کا شکار ہیں اور پندرہ سے لے کر بیس سال کی عمر تک کے بچے ایسے ڈپریشن کا شکار ہیں جس کو بڑے سمجھ نہیں پاتے جو آج سات طریقے ہم آپ کو بتائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف انہی طریقوں کو استعمال کریں کہیں کہیں دوا کی ضرورت ہوتی ہے جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے بلکل ویسے ہی سوچ میں بھی بیماری پیدا ہوتی اس میں ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ بچوں نے یا بڑوں نے جو بھی ڈپریشن کا شکار ہیں سب سے پہلے تو یہ غور کرنا ہے کہ آپ کو واقعی ڈپریشن ہے یا نہیں بہت زیادہ عام طور پر لوگ ڈپریشن کا شکار ہونے کے باوجود یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھے کوئی چیز خوشی نہیں دے رہی اچھا اب اس میں کیا ہے کہ آپ سات ایسے کام کر سکتے ہیں جو انیشلی ایٹی پرسنٹ تک اسی فیصد تک آپ کا ڈپریشن ختم کر سکتے ہیں ان ساتوں چیزوں کو پہلی بات یہ کہ ہلکا مت لیجئے گا کہ یہ کام مجھے نہیں لگتا میرے ڈپریشن کم کر سکے آپ کو نہیں لگے گا خاص طور پر اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو نہیں لگے گا یہ آپ کا دماغ is playing a trick with you ہوگا آپ کر کے دیکھیں ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ جو ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کوئی حیرارکی نہیں ہے کہ پہلے یہ کریں بعد میں یہ کریں یہ سب ایک جیسے ہی ہیں ایک ہی level پہ ہیں سب سے پہلا کام walk پہ نکل جائیں اچھا اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں walk پہ کہاں جائیں باغ دور ہے سڑک پہ rush ہے اچھا اس کے دو تین بڑے زبردست طریقے نکلیں آپ اگر باہر نہیں جا سکتے تو ایک کام کریں اپنے کسی دوست کو کال کریں بات کرتے ہوئے ہیڈ فونز لگا لیں and start pacing around گھر کے اندر ہی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آٹھ آٹھ ہزار steps لے سکتے ہیں ایک کار رہے ہیں کہ بہت step لندہ ہے یہ بھی step لندہ ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے پھر ایک اور کام کریں joggers پہنیں اب لاہور کے اندر کراچی کے اندر راولپنڈی اسلام آباد ہر جگہ بہت بڑے بڑے shopping malls ہیں وہاں جا کے walk شروع کر دیں وہ air conditioned بھی ہوتے ہیں اور آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور walk کرنی ہے برسک walk slow slow walk نہیں کرنی یا کسی دوست کو ساتھ لیں اور walk پہ چلے جائیں دوست تو نال ہی نہ جاہاں اور تیرنا تو نہیں جانا ساڑنا تو جانا دے اچھا جی پہلی بات تو یہ کہ جب آپ walk کریں گے نا تو walk آپ کی 20% depression کو ویسے ہی اڑا دیتی ہے اور کچھ لوگوں کو ہوتا ہی 20% ہے دوسرا کام vegetables fruits اور ڈالیں یہ چیزیں زیادہ کھائیں اور اگر آپ sugar intake بالکل نہیں لے رہے کچھ لوگ پتلا ہونے کے لئے ڈائٹنگ کرتے ہیں ڈائٹنگ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈیپریشن کی اسے ڈیپریشن ہوتا ہے تھوڑی سی sugar add کر دیں اپنی ڈائٹ کر دیں اور تھوڑی جی کر رہے ہیں پائی چیٹی میں گی اللہ دی کس میں تھوڑی جی پائی دیں گوشت کم کھائیں گھی کم کھائیں ویجیٹیبر اور فروٹس پہ زیادہ نہیں آئیس کریم کھائیں سر آئیس کریم تو ڈیری آئیٹم ہوتی نا اس میں تو بہت پیٹ ہے ڈیری آئیٹم وہ نہیں ہوتی ہے بہت کم آئیس کریم ہیں جو ڈیری پروڈکٹ ہوتی ہیں اثروائز گھی کا پھینٹا ہوتا ہے جو آپ آئیس کریم کھاتے ہیں جس کو آپ آئیس کریم سمجھتے ہیں اینو آئیس کریم تو بہت بڑا پھینٹا ہوں گا بہت کم آئیس کریم کھانے سے آپ کے چہرے پر رونا کھاتی ہے آئیس کریم کے بارے میں یہ ہے کہ سٹڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتی ہے چوکلیٹ آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتی ہے اچھا ایک دوسری چیز یہ ہوگی پہلی ہم نے واک بتایا آپ کو دوسری کے ایم فود سبزیاں پھل اور دالیں دا سب چاول کھا تھا چاول کم کھائے اچھا جی اگلی چیز کہ اپنی پرابلمز کو اپنے مسائل کو اپنا کمرہ نہ بنائیں واہ 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 آپ کی جو سوچ ہے نا اس کی چار دیواریں ہیں چاروں طرف اگر آپ نے ہر دیوار کے اوپر مسئلہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کمرے کے اندر ہی رہیں گے جس میں آپ کی پرابلمز ہیں واہ واہ آپ کے ذہن کے اندر یاد رکھیں دو بھیڑیے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں ایک امید ہے اور ایک ناومیدی ہے کون سا بھیڑیا جیتے گا جس کو آپ کھانا زیادہ کھلاتے ہیں اور آپ کے اس بھیڑیے کا کھانا کیا ہے اس کا کھانا ہے آپ کی سوچ اس کو کھانا کم کھلائیں امید والے کو کھانا زیادہ کھلائیں بھیڑیے کو بھوکا رکھیں مر جائے بھوکا بھیڑیا جی ناومیدی کا بھیڑیا بھوکا مر جائے سر میرے کیندہ مقصد یہ ہے کہ بھیڑیے پاہ میں پکا مار دیو لیکن تھوڑی جی روٹی کانوں بھی پا دیں اچھا جی تو ان پر رکے نہ رہیں مرزے کے تو مسائل بہت ہیں کون حل کرے یہ کمرے سے باہر آیا انہیں مسائل ہیں دل سے میں انہوں اندر بار کے باروں کو ملا دیں چوتھی چیز یہ ہے کہ جس طرح زخم کے اندر پیپ پڑ جاتی اسی طرح دماغ کے اندر یہ جو ڈپریشن ہے نا یہ سوچوں کی پیپ ڈال دیتا ہے یہ پریشانیوں کی پیپ نکالنے کا ایک طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا پینٹنگ شروع کر دیں یا لکھنا شروع کر دیں یا کاغذ کے اوپر ڈوڈلنگ شروع کر دیں کوئی ڈائری بنانے شروع کر دیں آج کل ہر فان کے اندر وائس ریکارڈنگ ہے اپنے مسائل کو وائس ریکارڈنگ کے ذریعے ریکارڈ کرنا شروع کر دیں آپ یہ کر کے دیکھیں یہ وہ لکج ہے یہ وہ کٹ ہے جب آپ اپنی سوچ پر لگائیں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں اس میں بہ جائیں گی پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ روزانہ پہلے جو چھے گھنٹے ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی تین چیزیں جو آپ کی زندگی میں بہترین ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں آپ ان کو کاؤنٹ کریں اور خدا کا شکر ادا کریں یہ پانچویں گولی ہے جو آپ کو ڈپریشن سے باہر نکال لے گی یہ ہمائیں چھٹی طرف چیز یہ ہے کہ مسلمان ایماندار خدا پر ایمان رکھنے والا کبھی بے چارہ نہیں ہوتا ہم ورڈ بیچارہ یوز کرتے ہیں کہ اس کا چارہ ہی کوئی نہیں ہے چارہ گر جس کا خدا ہے وہ کبھی بے چارہ نہیں ہو سکتا آپ خدا سے جو امید رکھیں گے وہ آپ کو ویسا ہی ملے گا خدا سے یہ امید رکھیں کہ تُو میرا چارہ گر ہے تُو میرا کارساز ہے اور آخری چیز یہ کہ یہ جان لیں یہ جان لیں یہ جان لیں کہ آپ زندگی جتنی مرضی تندرست گزاریں یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے آپ کے آگے خدا تعالیٰ نے ایک عبدی زندگی پیش کی ہے یہ تو کترہ ہے وہ سمندر ہے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے اگر یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں تو خدا کی قسم یہاں کے غمبی عارضی ہیں اچھے جی آج ہمارے ساتھ ہیں روحیل اسگر با 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 ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ پلیٹ فارم جو ہے آج سے ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں ایسے ٹیلنٹ کے لیے جس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے نیو ٹیلنٹ یہ بالکل اور ایسے لوگ جن کے اندر خدا تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں اور وہ ان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومیڈی ہے سٹینڈ اپ کومیڈی ہے اور دوسرے یونراز ہیں تو وہ آ سکتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو یہاں دکھا سکتے ہیں اگر ان میں ہوا بہت اچھا روحیل اسگر اس وقت ماس کمیونکیشن پڑھ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں بہت شاندار گاتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین یہ تھا آج کا شو انچاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہتا خیال رکھئے گا اللہ حافظ